پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو قول یہ راجع ہے اور محققی نے اسی کو پسند کیا ہے عصر و مراج کے جو موجزہ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اس کی نظیر تاریخ انسانی نہیں بلکہ تاریخ انبیاء بھی نہیں ملتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین ہے اور سید الانبیاء ہے ظاہر ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا جاتا ہے کیونکہ موجزہ جو ہے وہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے تو نبوت ایک دعویٰ ہے اس کی دلیل ایک موجزہ ہے تو دلیل کے طور پر مختل انبیاء موجزات پیش کرتے ہیں ظاہر ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موجزات پیش کیے ان کے اور بے شمار موجزات ہیں ان میں سے ایک یہ جو عصر و مراج کا موجزہ ہے اس کی نویت ایسی ہے کہ ایسا عاملی موجزہ بھاکی انبیاء کی زندگیوں میں بھی نہیں ہے کیونکہ دو موجزے ایسی ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک علمی موجزہ اور ایک عملی موجزہ علمی موجزہ آپ کا قرآن کریم ہے یہ ایسا علمی موجزہ ہے کہ علمی موجزہ تو کسی اور نبی کہہ ہی نہیں کیونکہ باقی تمام انبیاء کے موجزے عملی موجزے ہیں اور عملی موجزے کی نویت ہی ہوتی ہے کہ جب تک عامل کی ذات موجود رہتی ہے وہ موجزہ موجود رہتا ہے عامل کی ذات پردے میں چلی جائے تو موجزہ بھی دفن ہو جاتا ہے تو پہلے جتنے ہیں بھی اکرام علیہ وسلم ہیں سب کے موجزات عملی موجزات ہیں لہذا ان کے وجود کے ساتھ ہی وہ دنیا سے جب پردہ فرما گئے ہیں لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم نبیین ہے ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں لہذا آپ کو عملی موجزات کے ساتھ عملی موجزہ بھی عطا کیا گیا اور علمی موجزے کی نویت ہی ہوتی ہے کہ عالم کی ذات موجود نہ بھی ہو وہ علم کا موجزہ پھر بھی باقی رہتا ہے چونکہ قرآن کریم کا موجزہ قیامت تک باقی رہ رہا ہے تو یہ قیامت تک باقی رہنا اس کا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت بھی قیامت تک باقی ہے کیونکہ جب دعوی قیامت تک باقی ہے تو دعوی کی دلیل بھی قیامت تک باقی ہے تو جہاں تک یہ دلیل جو ہے موجزہ قرآن کریم کا جب قیامت تک باقی ہے تو معلوم ہے کہ اس کا دعوی بھی قیامت تک کیلئے باقی ہے اور یہی مطلب ہے سرکان دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبود کا کہ آپ جو خاتم النبیین بن کر آئے ہیں تو علمی موجزہ قرآن کریم اس کی کوئی نظیر نہیں اور عملی موجزات میں جو عصر و مراج کا موجزہ یہ ایسا موجزہ ہے کہ تاریخی انبیاء میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور پھر خاص طور پھر آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اپنے اصول کے مطابق ایک حد تک تو پرواز کر سکتی ہے اور وہ آدمی اپنے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایک حد تک تو پرواز کر سکتا ہے لیکن یہ آسمانوں کی ساتو آسمانوں کو مور کر کے صدرت منتحہ پھر مقام صریف الاقلام پھر مقام عادیت تک پہنچ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ مہو گفتگو ہو جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علمی عملی موجزہ ایسا موجزہ ہے کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے بے بس ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ شبہات اسی موجزے میں نکالے جاتے ہیں کہ بھی کیسے چلے گئے لموں میں کیسے رات کا سارا سفر تکر لیا رات کے تھوڑے سے حصے قدر کیسے جا سکتا ہے ایک آدمی زندہ سلامت کس طرح اوڑ سکتا ہے تو بغیرہ بغیرہ تو یہ ساری شبہات نکالے جاتے ہیں اور شبہات نکالنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسا عاملی موجزہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں حالکہ یہودی یعنی یہود اس بات کے قائل ہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عیدیہ کہتے ہیں عدری صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور چوتھے آسمان پر عدری صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور وہاں جنت کے اندر ان کی روح قبض کی گئی اور عیسی علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور وہ دوسرے آسمان پر ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دوسرے تیسرے آسمان کی بات نہیں ہے آپ تو مقام اہدیت تک پہنچے ہیں اور جیسا کہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ بلکہ ایک روایت ابو حرر رضی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ آسمان سے زمین تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت ہے پانچ سو سال تک اگر ایک مسافر سفر کرتا رہے موتد رفتار کے ساتھ تو پانچ سو سال کے بعد پہلے آسمان پر پہنچے گا پھر پہلے آسمان کی مٹائی وہ پانچ سو سال کی مسافت ہے پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر جائے وہ پانچ سو سال کی مصافت ہے پھر دوسرے آسمان کی مٹائی پانچ سو سال کی مصافت ہے پھر تیسرے آسمان تک کا سفر پانچ سو سال کی مصافت ہے پھر چوتھا آسمان اس کی مٹائی پانچ سو سال کی مصافت ہے تو بگا کہ آپ یہ حساب لگاتے چلے جائے ساتو آسمان اوبور ہو گئے ساتو آسمانوں کے بعد پھر صدرت المنتحہ کا مقام وہ ساتھیں آسمان سے صدرت المنتحہ کا جو مقام ہے وہ پانسو سال کی مصافت ہے پھر صدرت المنتحہ کا جو حجم ہے وہ پانسو سال کی مصافت ہے پھر وہاں سے مقام صریف العقلام یعنی جہاں تقدیر کے قلم لکھتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اس مقام کے پاس سے گزرا تو تقدیر کے قلم جو عمر خداوندی کے تحت اس تقدیر کے نوشتے پر لکھ رہے تھے ان کے قلموں کے چلنے کی سرسرات میں نے سنی کاغذ پہ جب لکھتے ہیں شخاص قسم کی سرسرات آواز آتی لکھنے کی فرمائے وہ آوازیں میں نے سنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصل لکھ رہی وہ پانسو سال کی مصافت اس کا حجم پانسو سال اس کے بعد پھر بقامی آدیت تک پہنچنے کا فاصلہ پانسو سال کی مصافت جہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور سر اور دل کی آنکھوں کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا رہیت ربی عز و جل صاحب فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا اور رویت کا تعلق آنکھ کے دیکھنے کے ساتھ ہے اگر جس میں بعد اختلاف ظاہر کرتے ہیں نہیں دل کی آنکھ سے دیکھا دل کی آنکھ سے دیکھنے سے مراد اگر معرفتِ الٰہی ہے تو یہ معرفت تو آپ کو دنیا میں بھی حاصل تھی کہ آپ دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتے تھے یہ جو دیکھنا جو آسمانوں پہ دل کی آنکھ سے دیکھنا اس سے مراد یہ کہ اصل میں یہ علامت اور بشتی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بناتے ہیں اس کا مطلبیت ہے اللہ نے آنکھ تو آنکھ دل کو بھی آنکھ بنا دیا تھا تو گویا کہ دل اور آنکھ یہ دونوں آنکھ بن کر اللہ کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ یہ قلب اس کا مالک اور خالق سامنے ہو تو وہ قلب خود ایک سرہ پر آنکھ بن گیا اور آنکھ بن کے اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ دل کا دیکھنا آنکھ کا دیکھنا دل آنکھ کے ساتھ تھی آنکھ دل کے ساتھ تھا اور یہ دونوں آنکھ بن کر اپنے رب کو دیکھ رہے تھے اب بتائیے اتنا عظیم و شان مرزا جس کی کوئی نظیر نہیں تو ظہر ہے کہ مستشریعین تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار اس میں شبہات نکالو پھر یہ کہ ہمارے جو ہے وہ جو مغرب زیادہ سکولرز جو ہیں وہ ان شبہات سے جب وہ سرسیمہ ہو جاتے ہیں اس کا اثر لے جاتے ہیں اور پھر وہ بھی کہتا ہاں یہ ہو سکتا ہے نید کا خواب واقعہ ہو خواب ہے یہ سوتے میں دیکھا تھا ایک کشف کی کیفیت تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مشرقین مکہ کا وویلہ ذکر کیا تو وویلہ خواب پر تو نہیں ہوتا خواب تو کوئی بھی کیسے بھی بیان کر دیکھ کبھی کسی کوئی اعتراضیوں ہاں بھی ٹھیک ہے دیکھا ہوگا ہم بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ فیزیکلی اس جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں آپ نے اس حالت سفر طے کیا چونچہ آپ بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچیں یہ اس کو اس طرح کہتے ہیں اس سفر کو پھر بیت المقدس سے آپ پھر آسمانوں پر پہنچیں مقامیات دیتا ہے اس کو میراج کہتے ہیں یہ جو سفر ہے یہ جو موجزہ تھا یہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یہ خصوصیت ہے تو گویا کہ دو ایسے موجزے ہیں ایک علمی موجزہ قرآن کریم دوسرا عملی موجزہ اسرہ و میراج اس کی کوئی نظیر نہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور یہ مشہور قول کے مطلب جیسے میں بتایا کہ ستائیس کی راج میں رجب میں یہ واقعہ پیش آیا اور زیرک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان الشاری شابان میرا مہینہ ہے ورمضان شہر امتی اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو یہ صحیح حدیث بتا رہی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ نے اپنی مہینے کے در اپنے محبوب کو بلایا اپنے محبوب کو بلایا اور ملاقات کی تو اس لئے یہ دو محضی آپ کو عطا کیے گئے اب رائے یہ سوال کہ عصر و محراج کا واقعہ کیوں پیش آئی یہ محضی آپ کو کیوں دیا گیا اس میں کیا راز تھا اس میں کیا راز ہے اس کے بارے میں جو علماء فرماتے ہیں اصل میں اس میں راز یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دو وصف تھے ایک مسکنت کا اور ایک شفقت کا مسکنت کا مطلب ہے آپ پہ توازو انکساری عبدیت اس قدر تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا وہ جھگے ہیں اللہ نے ان کو اتنا بلند کر دیا اس مسکنت کا مظہرہ آپ نے سفر طائف میں کیا جب طائف میں گئے ہیں وہاں آپ نے پتھر کھائے لیکن یہ ہے کہ بددعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے تکلیب برداشت کی اور فرشتی آ کے کہتے ہیں اب اجازت دیجئے ان کو مسئل کے رکھ دیں فرمائے کریں فَإِنَّمْ قَوْمِي لا یعلمہ میری قوم ہے مجھے پہچانتی نہیں ہے مجھے جانتی نہیں ہے ہاں ان کے سلموں کے اندر جو اولادیں ہیں میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے پیغامیں آپ کو قبول کریں گے چانچہ وہی ہوا کہ وہ آپ نے جو دعوت دی تو ان باپوں کے سلموں میں جو اولاد ہیں انہوں نے اس پیغام کو سنا جب وہ اولادیں پیدا ہوئیں اللہ تبارک و تعالی ان کو مشرب بے اسلام کر دی وہ اسلام میں داخل ہو گئی چانچہ امام اکرمہ جیسے بڑے بڑے مفسر پیدا انہوں نے لوگوں میں سے تو اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ سے یہ جو مسکنت تھی یہ آپ کی توازو اس کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اتنی بلندی کا مقام مطا کر دیا جتنی آپ نے اللہ کے لیے مجہدات و تکالی و مشقتیں برداشت کی تھی کیونکہ دس نبی دس نبوی تک ساری مشقتیں اور اللہ کے لیے جتنے مجہدات تھے آپ نے برداشت کیے ساری بلائے اور آفتیں آزمائشیں آپ نے برداشت کی جب دس نبوی ختم ہوا تو گیارہ نبوی میں آپ کو جہے میراج کا واقعہ پیش آ گیا آپ کو اللہ تبارک و تعالی اتنا بلند مقام مطا فردہ دیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں اور دوسری آپ کے اندر جہے وہ شفقت امت کی شفقت اور ترہم ایسا تھا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک اور مقام مطا فرمایا اور وہ مقام شفاعت کبرہ کا کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاعت کبرہ کا مقام مطا فرمائے گے ایسی شفاعت کا مقام مطا کریں گے کہ آپ کی شفاعت کا نفع ساری کائنات کے امتوں کو پہنچے گا تو گیا کہ یہ دونوں جو کمال آپ کو آپ کی اس مسکنوں تو توازوں کی وجہ سے عطا کیے گئے اس لئے قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالی اس کو ذکر کیا سبحان اللہ ذی پاکے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو بیابدی ہی وہ بیابدی کا لفظ ہے کہ عبدیت عبدی اس کی مسکنہت کو کہتے ہیں اسی توازوں ان کی ساری ایجز کو کہتے ہیں تو بیابدی فرمایا اور یہ عبدی اس لئے فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے عبدید ہی کو پسند فرمایا تھا جہاں امام راضی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ابو القاسم رحمت اللہ علیہ سے اس بات سنی کہ میراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے لئے کونسا ٹائٹل پسند کرتے ہیں کونسا ٹائٹل یعنی کونسا لقب آپ اپنے لئے پسند فرماتے ہیں آپ نے فرمت مجھے عبدیت پسند ہے مجھے تیرا بندہ ہونا پسند ہے نبوت رسالت یہ بڑے بڑے کوئی نہیں مجھے تیرا بندگی پسند ہے بندہ ہونا پسند ہے تو فرمایا کہ اس کے بعد جب آپ دنیا متشیب لائے تو نتیجہ کیا ہوا اللہ نے جب آیات نازل کی تو فرمایا سبحان اللہ دی اصرہ بی عبدی ہی تو عبد کا ٹائٹل آپ کو دیا گیا تو یہ جو آپ کی مسکنہ اور تبازو تھی اس نے آپ کو بلند کیا تو اس لئے یہ وہ بنیاد ہے اس کی کہ مسنت اور یہ آپ کے اندر جو یہ خاص قسم کی شفقت تھی مہربانی تھی اس کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے عصر و میراج کا موجزہ آپ کو نصیب فرمایا کہ حضر یہ وہ موجزہ ہے اس موجزے کوئی کوئی نظیر نہیں ہے میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ آج مستشری کے اس کے اندر شمعات نکالتے ہیں حالانکہ وہ جبکہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے وہ کیسے پہنچے ہیں حضر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے وہ کیسے پہنچے ہیں اور پھر قرب قیامت میں وہاپس آئیں گے بلکہ عیسائیوں کے بھی ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور عیسائیت کا پرچم بلند کریں گے جن کو وہ مسیح کے عنوان سے وہ بھی آج بھی مسیح موت کرام سے یاد کرتے ہیں اور اسلام کا بھی عقیدہ یہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں حضر عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے اور اسلام کا پرچم بلند کریں گے تو بہرحال تو یہ عصر و میراج کا جو موجزہ ہے یہ سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی خصوصیت ہے جس کی تاریخ انبیاء میں کوئی نصیر نہیں ہے بے شک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موزے اور سفر کے اندر جو انعامات ہمیں دیئے گئے ہیں جو توفے نصیب کیے گئے ہیں ان توفوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے آمین ظاہرک ایک ایسا عظیم صاحب موزہ بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے پاس بولایا ہو اور آپ کو تین توفے دیئے ہو ان توفوں کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہوگا بے شک پہلا توفہ آپ کو جو دیا گیا وہ یہ دیا گیا پانچ نمازیں آپ کو عطا کی جو کہ پچاس تھی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پوری ترتیب کے بار تخفیف ہوئی اور پانچ نمازیں تو دن رات کی پانچ نمازوں کی قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے ایک مومن کے نظر میں تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ توفہ واملہ ہے اور دوسرا سور بکرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کے آخر تک یہ آیات بڑی بابرکت ہیں ان کے تو روز پڑھنے کے احتمام ہونا چاہیے اس میں ایسے مضامین ہیں اور ایسے انوانات ہیں کہ انسان اس کو دعا کے طور پر روز پڑھتا رہے تو انشاءاللہ ایسی برکات نصیب ہوگی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے زیادہ بہاں اللہ تبارک و تعالی جب وہ آیات دی ہوں اور وہ دعایا کلماتیں سارے تو ان دعاوں کی حقیقت کیا ہوگی یہ اسرار تو خود اللہ ہی جانتا ہے زیادہ مومن بندے کا کام اس کو نہ چھوڑے اس دامن سے لپڑ جائے اور تیسری جو تفہ دیا کہ یہ انعام دیا کہ اے میرے حبیب تیری امتی تیری امتی اگر شرک سے بچتے رہیں گے ان کے گناہ کبیرہ میں معاف کر دوں گا اب گناہ کبیرہ کترے بڑے بڑے گناہ فرما شرک نہ کرے اگر تیرا امتی تو اس کے گناہ کے ملے میں معاف کر دوں گا کبھی انبیاء کی سفارشوں کے ذریعے سے کبھی فرشتوں کی سفارش کے ذریعے سے کبھی اپنی حلویت کی سفارش کے ذریعے سے پر کسی بھی ذریعے سے ان کے گناہ کبیرہ معاف کر گئے جنر میں داخل کرنا یہ کتری بڑی مشاہر شرک سے بچیں تو جیازہ یہ تین جو تفہ دیئے ان تفہوں کی قدر کریں ظاہر ہے کہ جب ان کی قدر کریں گے تو دنیا بھی آسان اور جنر کے دروازے بھی انشاءاللہ ہمارے متدروں انشاءاللہ